السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے حجاب کے بارے میں حجاب عربی کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے پردہ جیسے یہ ہم لفظ سنتے ہیں تو معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ لفظ حجاب منسلک کر دیا گیا ہے عورتوں سے یعنی صرف عورتوں سے اس کا کوئی تعلق ہے مردوں کا اس میں اتتہ زیادہ انوالمنٹ نہیں ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لیے میں نے جو موضوع رکھا ہے قرآن کیا کہتا ہے حجاب پردے کے بارے میں عورتوں کے حجاب کے بارے میں نہیں حجاب کے بارے میں پردے کے بارے میں یہ لفظ عربی میں حجاب حجاب لفظ عربی میں قرآن مجید میں سات اور ایک آٹھ دفعہ آیا اور جس میں حجاب لفظ پورا پورا پانچ دفعہ آیا دو دفعہ حجابن حجابن اور ایک دفعہ محجوبون اور سب سے زیادہ حیرت گن بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس کا منسلک عورتوں کا تعلق نہیں ہے ماذا لفظ حجاب کی میں بات کر رہا ہوں یعنی ایسے جیسے کہ ہمارے ذہن میں حجاب جب میں کہوں مارشے کا حجاب تو ہم ہیڈ گیر سمجھتے ہیں یا سر پہ اوڑنے سکاف اس کو حجاب سمجھتے ہیں اس طرح منسلک پورا قرآن مجید میں نہیں ہے تو یہ سمجھیں کہ جو آپ سننے آئے آپ وہ سننے آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے حجاب کے بارے میں ہم جو سنتے آ رہے ہیں یا آپ مارشے نے جو ایک مروجہ بنا دیا گیا ہے کہ ہیڈ گیر سر کا جو ایک ہوتا ہے لیڈیز جو پہنتی ہیں ہیڈ گیر کہلیں آپ اس کو سکاف کہلیں برکہ کہلیں ہیڈ تو بھی سرس پہ پہنے رہے ہوتی ہیں اس کا قرآن مجید میں ایسے جوڑا ہوا کہیں پر نہیں ہے لفظ حجاب ورڈ کے ساتھ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے حجاب نہیں ہے حجاب ہے وہ تو آپ سننے آئے لیکن جو قرآن مجید میں یہ لفظ حجاب کا جو ایک بنا دیا گیا ہے مروجہ وہ ایسے نہیں ہے اور اس کا جو قرآن مجید میں جو حجاب لفظ ہے اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیا ہے ضرور سمجھتا ہوں آگے لیکچر میں ہم دیکھیں گے آیات کو وہ یہ ہے کہ ایک حجاب کے معنی ہوتے ہیں پردہ جیسے کہ میں آپ کے سامنے جسم پہ کپڑے میں نے پہنے میں تو میں پردے میں ہوں آپ خواتین حضرات نے بھی کپڑے پہنے میں آپ لوگ بھی پردے میں آپ نے جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کپڑے پینا دی جاتے ہیں تو وہ ایک پرائیویٹ پارٹس کو تو کور کر دیے جاتا ہے یہ سب کو معلوم ہے اب کہاں تک جسم کی کون کون سے آزا مرد اور عورت ایکسپوس کر ستے ہیں یہ ایک ایشو ہے اور اسی طرح خواتین کیا ایکسپوس کر ستی ہے یہ ایک ایشو ہے قرآن مجید میں اس میں کیا آیا کس طرح آیا یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے بڑھ کے ایک ہے نفسیاتی حجاب زیادہ تر قرآن مجید میں جو لفظ حجاب آیا ہے وہ نفسیات سے ریلیٹڈ ہے سائیکولوجیکل فیزیکل بھی ہے اس کو ڈینائی نہیں کر رہا فیزیکل بھی ہے وہ بھی بتاؤں گا لیکن زیادہ تر جو میں نے لفظ پانچ اور دو سات اور ایک آٹھ دفعہ جب ورڈ آیا ہے وہ نفسیاتی حجاب کے حوالے سے اور وہ یہ کہ وہ پردہ ہم کو کرنا ہے کیوں کرنا ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہے چلوں باقی قرآن کی آیت میں دیکھیں بیسیکلی ہم حجاب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر تحرد تحرد پاکیزگی جو ہے وہ آئے حجاب کرنے کا بیسیک مقصد جو ہے کہ ہم وہ غلط یا برائیاں یا شیطان کی باتیں یا غلط باتوں سے پردہ کریں نفسیاتی بات کر رہا ہوں حجاب کریں تاکہ ہم اللہ کی آیات کی وضعات سمجھ سکیں ہماری تحرد ہو اس طرح کہ ہم کو بات سمجھ میں آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہے میرسک مقصد حجاب کا مرد اور عورتوں دونوں کے لئے آپس میں ایک دوسرے کے لئے اور ایک ہم جو معاشر میں جو ہم ملتے ہیں فیزیکلی یعنی جسمانی طور پہ اور نفسیاتی حجاب کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی بات سمجھ میں ہے جب ہمارے دل اور دماغ کھلے ہوئے ہیں دوسروں کی باتوں کے لئے تو اللہ کی آیات سمجھ میں نہیں آسکتی اور یہی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں جتیزہ آیتیں ہیں قرآن مجید میں وہ نفسیاتی حجاب کا زیادہ زور دے رہا ہے تاکہ اللہ کا کلام اللہ کی آیات آپ پہ واضح ہو جائیں یہ بیسک مقصد ہے حجاب کا دوسرا ہے جو ہمارے ہاں جسے کپڑے کپڑوں کو کہتے ہیں عربی میں ثوب ثیاب کپڑے اور ایک لفظ آتا ہے لبسہ لباس پہننے کو کہتے ہیں لبسہ پہننا کپڑے پہنے ہوئے آپ نے تو آپ نے ایک طرح سے لبسہ پہننا اور کپڑے تھے آپ یہ عربی کے لفظیں تو کپڑے پہننے سے آپ نے اپنے جسم کو کور کر رکھا ڈھاپ رکھا ہے تو ایک طرح سے ہجاب کر رکھا ہے ایک طرح سے فیزیکل ہم نے ایک دوسرے کو ہم نے جو پرائیویٹ پارٹس کے علاوہ اور بھی جسم کا حصہ ہم نے چھپا رکھا ہے یہ ہجاب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی ہجاب بھی ہے جس کا اصل مقصد ہے اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری ایک دوسرے کی طہرت ہو اور جب طہرت ہوگی تو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی آپ اگر قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ لا يمسسوه اللہ متحرون یعنی آپ چھو نہیں سکتے قرآن کی آیات کو اللہ کی آیت کو انڈرسٹیننگ کو جب تک آپ متحر نہیں ہوں گے طہرت نہیں ہوگی پاکیزہ نہیں ہوں گے سائیکلوجیکل آپ صاف سترے نہیں ہوگے ہاں ایک وضوح ہے فیزیکل ہے وضوح فیزیکل بھی دھوتے ہم اس سے بھی ہماری طہرت ہوتی ہے لیکن نفسیاتی طہرت ہے قرآن میں زیادہ تار زور ہے نفسیات کو اور یہ ہماری نفسیات کو جب ہم تدبر کرتے ہیں اپنی سائیکی کو کنٹرول کرتے ہیں تب ہمیں قرآن کی آیت کی وضاعت ہوتی ہے ونہ ہمیں قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہماری طہرت نہیں ہوئی نفسیاتی طور پر تو اب ہم یہ دیکھیں گے یہ لفظ قرآن مجید میں جو ہجاب آیا ہے اور اس کو کس طریقے سے آیا ہے دیکھیں اور بھی طریقے سے آیا ہے لیکن یہاں میں لفظ ہجاب کو دیکھ رہے ہوں اشورہ فورٹی ٹو صورت ہے اس کی ففٹی ون آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء اِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيم اور بشر کے لیے نہیں ہیں یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یا حجاب پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر پس وہ اس کی اجازت کے ساتھ جو اللہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے بے شک وہ عالی حکمت والا ہے اس آیت میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق انسان سے بشر سے تین طریقے سے کلام کرتا ہے اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کے اندر جنہوں نے اس پر معینوں سے پڑھا ہے اور جو اس پر غور کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں اس میں تین طریقے سے اللہ تعالی کرام کر رہا ہے یعنی جو اس میں آیات لکھی گئی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے ورڈز ہیں اللہ کا کلام ہے اور وہ تین طریقے سے لکھاوا ہے وہ یہ تین طریقے یہ ایسے لکھے ہیں وحی کے ذریعے اللہ تعالی کلام کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے یا رسول بھیج کر اور رسول آن کے وحی کرتا ہے اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے میں اس وقت آپ کو تین طریقے نہیں سمجھاؤں گا اس لیے کہ وہ تین طریقے میرے ایک الگ لیکچر ہے اس میں میں نے یہ تین طریقے وضعات کے ساتھ ایکسپلین کی ہیں ہمارا ٹاپک یہ ہے ہجاب پردہ پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے تو وہ پردہ کیا ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے اگر میں سن رہا ہوں لوگوں کی باتیں بڑا امپورٹنٹ بات ہے یہ غور سے یاد رکھیں اگر میں لوگوں کی باتیں سنتا رہوں گا تو اللہ کی آیات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور اگر اللہ کی آیات پہ آپ غور کر رہے ہیں دبر کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس میں لگے ہوئے کہ مجھے اللہ کی آیات سمجھ میں آجائے تو پھر آپ لوگ کی باتیں نہیں مانیں گے بالکل یہ اپوزٹ ہے اللہ ہرگز نہیں پرداشت کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے اللہ کی آیات آپ پہ واضح ہو تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو اور اپنے پردہ کرنا پڑے گا ہجاب پیدا کرنا پڑے جس کے پیچھے سے اللہ آپ سے کلام کرے گا یعنی کلام سے مطلب اللہ ایسے کلام نہیں کرے گا آیات کی وضاعت ہو جائی آیت میں کیا لکھا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی ہمیں سمجھ میں ہرگز نہیں آ سکتا اگر ہم لوگوں کی باتیں سوئے وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ فرمایا فلانے نے یہ فرمایا یہ کرتے رہے ہیں کبھی بھی اللہ کی بات دیں جب تک آپ تحقیق اور تدبر اور ویریفائی نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کہہ بھی رہا آیت میں لکھا وائے کیا لکھا وائے تو وہ پھر اللہ کی بات اور تحرط اسی طرح تحرط ہوگی تو پردہ آپ کو ہجاب کرنا ہے آگے کیا ٹاپک ہے وہ تو بتاو تین طریقے سے اللہ کلام کرتا ہے انسان سے تو وہ ہجاب ہجاب ہم کو کرنا ہے مرد اور دونوں کو کس طرح اللہ نے بیان کیا وہ میں آگے لیکچر بیان کروں گا اور یہ یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں ہجاب اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی آیت کی وضاعت ہو ہمیں اللہ کی آیتیں سمجھ آئیں اور اس کی بہترین مثال جو ہے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام اور ہجاب زیادہ عورتوں کو اس میں زیادہ بیان کیا گیا ہے عورتوں کے بارے میں تو میں حضرت مریم علیہ السلام سے سلسلہ شروع کرتا ہوں ہجاب اب ہجاب پڑھ رہا ہوں سورہ مریم نائنٹین سورت ہے اس کی سکسٹین سیوینٹین وَذْكُلْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اِذِن تَبَدَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا فَتَّخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَهَا بَشَنْ سَوِيَا یہ دو آیت کے معنی ہیں اور مریم کو کتاب میں یاد کرو جب اس نے اپنے اہلِ 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 سے شرقی شرقی مکان جگہ پر علیتی اختیار کی پس اس نے ان کے علاوہ اپنے اہل اس کے جو اہل تھے ان کے علاوہ پردہ پکڑا یا پکڑا یا لیا پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی پس وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک مثلِ بشر تھی اب یہاں دیکھیں یاد کرو کتاب میں مریم کو مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان کو یاد کرو یعنی ان سے سبق لو کیا ان کے بارے میں ذکر آیا ہے جب انہوں نے ایشت کے اندر کہیں کوئی جگہ ایشت کے اندر that is not important پتلا ہے مشرق میں یہ پتا ہے مشرق میں ایشت میں کہیں انہوں نے ایک جگہ پر الہدی اختیار کی اپنے اہل خانہ کے علاوہ ان کے اہل کون تھے حضرت مریم علیہ السلام کے اہل ہیں عمران علیہ السلام جو ان کے والد ہیں ان کے اہل فیملی کون اہل کہتے ہیں اہل و اہل فیملی حضرت مریم علیہ السلام کا اہل کون ہوا عمران علیہ السلام ان کی والدہ کا ذکر ہے قرآن میں وہ ہوئی پھر ان کی کفالت زکریہ علیہ السلام نے کی ان کی کفالت زکریہ علیہ السلام وہ بھی اہل ہو گئے ان کے دو بھائی حارون اور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ اور حارون جو ہیں ان کے بھائی ہیں وہ یہ سارے ان کے اہل ان کے علاوہ اپنے فیملی میمبرز کے علاوہ انہوں نے دوسروں سے ہجاب کیا لیکن فتخذت من دونہم حجابہ یہ لفظ قرآن مجید میں جیسے اللہ تین طریقے سے کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے سے ہجاب کے پیچھے سے پردے کے پیچھے اور یہاں قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے ہجاب امیجن کریں پورے قرآن مجید میں لفظ ہجاب پردہ جس کو آپ سمجھنے آئے مریم علیہ السلام یہ امیجن کرنے ہیں اب یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ دیا یا اللہ اپنے نام کے ساتھ کہتا ہے کہ اس پردے کی پیچھ سے میں بات کرتا ہوں اور جب انہوں نے ہجاب پکڑا تو اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ہم نے اس کی طرف بھیجی اپنی روح فَتَمَثَلَا بَشَنْ سَوِيَّا وہ ٹھیک در بشے مثلِ بشر تھی تو وہ جو روح بھیجی جب انہوں نے ہجاب کیا تو اللہ نے روح بھیجی سمجھیں روح جو ہے اور روح بھیجنے کا مطلب سنجھے اللہ تعالیٰ کلام کرنے کا طریقہ ہے اور آگے حضرت مریم کے پاس جب روح آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالَتْ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمَان مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيَا جب روح آئی ان کے پاس مثلِ بشر کی مثل تو انہوں نے کہا مریم علیہ السلام نے کہ میں پناہ چاہتی ہوں تُس سے رحمان کی اور اگر تُتا قوے والا ہے تو وہ کہتے ہیں روح روح بولتی ہے قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك میں رسول ہوں روح کہہ رہی ہے کہ میں رسول ہوں تیرے رب کی طرف سے لِحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا میں تجھے گرانٹ کروں اللہ نے بیجا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تجھے دوں گا ایک لڑکا بیٹا مریم علیہ السلام کو کون کہہ رہا ہے روح اللہ کی آیت کی روح ایسنس سپریٹ سپریٹ بول رہی ہے یہ کب بولی جب انہیں نے حجاب کیا اپنے اہل خان دیکھے پھر پڑتا ہوں میں وَسْكُلْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ یاد کرو مریم کو کتاب میں اِذِن تَبَدَتْ مِنْ اَحْلِ مَكَانًا شَرْقِيَا جب اس نے اپنے اہل خانہ سے شرقی مکان میں جگہ پہ الہیدی اختیار کی الہیدہ ہو گئی اپنے اہل کے علاوہ فَتَّخَتْ مِنْ دُونِمْ حِجَابَ ان کے علاوہ ہجاب پکڑا ہجاب لیا ہجاب پکڑا ہجاب لیا انہوں نے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا پس ہم نے بھیجا اس کی طرف روح کو فَتَّمَثَّلَا بَشَنْ سَوِیَا پس وہ ٹھیک ٹاک بسلے بشر تھی اور جب روح آتی ہے ایک اور یاد رکھے بعد جب اللہ کی آیت کی سپریٹ انڈرسٹینڈنگ اللہ کی اللہ کی آیت کی روح اور اللہ کی آیت کی سپریٹ اور ایسنس جب اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم غلط سن رہے ہیں کیونکہ ہم نے اتنا جھوٹ سن رکھا ہے معاشر میں اتنا غلط سن رکھا ہے تو ہمیں ایسا محسوس دے یہ کوئی غلط بات ہے تو وہ بھی ایک گفر آ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں میں پناہ مانگتی ہوں رحمان سے میں پناہ مانگتی ہوں رحمان سے اگر تو تقوی والا ہے پھر وہ کہتا ہے روح کہتی ہے میں رسول ہوں تے رب کی طرف سے غلاما زکیہ تاکہ تجھے ایک بیٹا دوں یہ لڑکا دوں پاکیزہ تو یہ یاد رکھے یہ انفرمیشن رول امین رول قدس رسول اللہ اللہ کی رسول ہے یہ یہ اللہ کے رسول ہیں رول امین امانتدار روح ٹرسٹ وردی اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں یعنی ہنڈر پرسن اللہ کی طرف سے یہ بات ہے اس پہ آپ توقل کر سکتے ہیں جب وہ سپریٹ آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ میں نے یہ کیا یہ کیا لڑکا تو وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو اسی طرح اب اس بکلٹ میں ہے آل امران تفی کی فورٹی ٹو وَإِدْ قَالِتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ اِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَحْرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا تیری تحرد کر دی تجھے چن لیا تمام جہان کی عورتوں کی اوپر تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جب انہوں نے ہجاب پکڑا تو اللہ کہا رہے فرشتوں نے ان کے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَحْرَكِ تیری تحرد کر دی وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ تمام جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت دے دی یہ سمجھیں کہ ہم جو آئے ہیں دنیا میں ہمیں ایک مثل بیان کیے کہ حضرت مریم نے کیا ہجاب لیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے کلام کیا انہوں سے ان کو بیغام دیا ان کو بیٹا بھی دیا اور پھر فائنلی یہ کہ تجھے ان کو تحرد بھی کر دی تمام جہان کی عورتوں پر تو یہ ایک مثل بیان ہے قرآن مجید میں اور انہی کے نام کے ساتھ صرف لفظ ہجاب آیا ہے تو وہ ہجاب سمجھنا ہے آپ نے اور ہم نے ہم مرد بھی سمجھ رہے ہیں تو کیونکہ اب ٹاپک عورتوں سے شٹارٹ ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس ڈیٹیل میں کیا کیا باتیں ہمیں پتے چل سکتی ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہجاب پردہ کہاں کہاں آتا ہے اب لفظ ہجاب نہیں آئے گا لیکن وہ آیتیں آئیں گی جس سے ہم نے یہ انکلکیٹ کرنا ہوگا یا سمجھنا ہوگا کہ یہ ہجاب اس کا ہمیں ہجاب کرنا ہے اور ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کی جو انڈسٹینڈنگ سپرٹ روح ہے وہ ہمارے سب کے اندر ہے ہم اللہ کی بات کی روح ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب کو دے رکھی ہے جب وہ بھی کبھی بھی اس کے الفاظ اس روح کے صحیح الفاظ بیان کی جاتے ہیں روح کا مطلب کسی چیز کی ایسنس کو کہتے ہیں کسی بات کو سمجھ نہیں کی ہر ایک پرنسپل کی ایک سپرٹ ہوتی ہے سپورٹس میں سپرٹ ہے ایک اس کی پرنسپل ہے سائنٹیفک فیکٹ ہے اس کی ایک پرنسپل ہے اس کی ایک سپرٹ ہے اور وہ ایکزیکلی سیم ہوتی وہ بدلتی نہیں ہے تبدیل نہیں ہوتی ہے یعنی سائنس میں کہتے ہیں ایک فیکٹ جب سائنس میں کوئی فیکٹ سٹیبلش ہو جائے تو وہ چینج نہیں ہوتا بائی ایئرز بائی پیسیج آف ٹائم تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں تو جو فیکٹ ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا تو اللہ کی آیت کی سپرٹس جو ہے اللہ کی آیت کے جو پرنسپل آیت میں بیان کیے وہ ایک ہنڈر پرسن فیکٹ ہے اگر اس کو اردو میں بولا جائے یا انگلیس میں بولا جائے اس کی سپرٹ اگر آپ کو سمجھ جا جائے گی تو وہ ہنڈر پرسن چینج نہیں ہو سکتی وہ ہی رہے گی ہماری جو سوچیں مذہب کے بارے میں وہ پروگرامی ہو جاتی ہے ہم جس گھرانے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب ہمیں اللہ کی آیت کی سپرٹ بیان کی جائے گی اور وہ ہمارے اندر سے اسے میچ ہو جائے گی تو ہم سوئے ہاں یہ بات سچ ہے اور حق ہے